ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں بات کریں گے آئی این ڈی ورسیس پی اے کے ڈریم ایلیون پیڈکشن کے بارے میں ڈریم ایلیون سٹیٹس پرس انفو دیکھیں گے انڈیا پاکستان کا میچ آ گیا ہے گریٹس ریولری آف وال ٹائم تو یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ایشیا ہی نہیں پورے دنیا کی نظر ہوگی اس میچ پر اس بار ایشیزو یا ال کلاسی کو سب کا لیول اس نے کیا ہے پار لاکھوں کروڑوں گھر میں اس میچ سے جڑے ہیں بہت سارے جذبات لیکن کیا لگتا ہے دوستو اس بار کون دے گا کس کو مات اس کے ساتھ ہی ہم دوستو اس میچ کی شروعات کریں گے پانچ ہزار کا گیو اوے بھی لے کیا ہوں آپ کا اس ویڈیو میں جس کے وینر آپ کو جد سے جلد کل ہی مل جائیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وینر نکل جائیں گے اور سب کو پرائز بھی مل جائے گا لیکن سب سے پہلے اگر آپ ہمارے ٹیلگرام چل میں نہیں آئے آپ کو آج نہ چاہیے آپ دیکھیں گے یہاں پہ فائنل اپ ڈیٹس آتی ہیں آفٹر ٹاوس آپ کو دکھ رہا ہے ویریفائی چینل تو جوائن ضرور کر دیجئے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے یوٹیوب پہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ویٹ کیوں کر رہے ہو بار جلدی سے آجو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن پریس کر دو کیونکہ تبھی میرے آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشنز آپ کو ملنے والی ہیں یہاں پہ دوستو آج ہم کرنے والے ہیں ایک ایمپورٹنٹ یہاں پہ ڈسکشن کیونکہ giveaway آپ کے لئے لیکن آئے ہوں وہ بھی ایک نہیں دو نہیں پانچ ہزار کا پانچ ہزار کا giveaway ہے جس پہ پانچ مینر بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہو پانچ مینر بنیں ملنے والے ہیں اب وہ پانچ مینر کیسے چوز کیے جائیں گے آپ کو participate کرنے کے لئے کچھ نہیں کرنا صرف آپ کو کرنا ہے کومنٹ اور اپنا exchange 22 کا fantasy name بھی کومنٹ میں ڈالنا ہے exchange 22 میں جو بھی آپ کا fantasy name ہے اس کو آپ کو ڈالنا ہے یادی آپ نے ابھی تک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے fantasy name آپ اپنا خود رکھتے ہیں جیسے باقی platform میں team name یہاں پہ آپ اپنا نام رکھیں اپنے کومنٹ کے ساتھ just mention کر دیجئے کس پرکار fn یعنی fantasy name equal to جو بھی آپ نے نام رکھا ہے جیسے میرا i am the man ہے تو میں نے وہ کومنٹ کر دیا ایسے ہی آپ کومنٹ کریں گے کچھ بھی آپ کا کومنٹ ہو ساتھ پہ آپ کا fantasy name دوستو mention ضرور رہنا چاہیے اب terms and condition بس اتنے ہیں subscribe ہونا چاہیے چینل پہ ویڈیو پہ like comment آپ کری رہے ہو اور ویڈیو شیئر کر دوگے آپ کے winning chances بڑھ جائیں گے must have code forecast یہ terms and conditions ہے یہ چیز آپ نے جرور دھیان رکھنی ہے ہمارے ہی link سے app download ہو چاہیے یعنی forecast code کے ساتھ ٹھیک اس پرکار آپ کو thousand rupees آپ کے wallet میں add کر دیے جائیں گے اب دوستو ہم آج کے match پہ discussion کرتے ہیں کیونکہ یہ match کے لیے سب بہت excited ہیں اور میں بھی اور آج کا جو یہ match کھلا جانے والا ہے دوستو پہلے کار cricket stadium میں ہوگا شرلنکا کے میدان میں یہاں پہ generally اچھے خاصے runs دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو pitch کا تھوڑا view بھی مل جائے گا یہاں پہ اچھے خاصے runs دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کل پرسوں بھی یہاں پہ ایک match ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو زیادہ time نہیں ہوا بھنگلہ دیش کا اور شرلنکا کا وہاں پہ low scoring match ہوا تھا گیند اگر آپ نے دیکھا ہو بہت spin کر رہی تھی اور bounce بھی کم ہو رہی تھی جس وجہ سے spinners آپ کے game changers بن سکتے ہیں شداب خان رویندہ جڑے جو بلے بازی بھی کرتے ہیں گن بازی بھی کافی اتک فیلڈنگ میں بھی most effective ہے تو بہت آپ کے کام آ سکتے ہیں ایسے players پہ خاصا دھیان دے سکتے ہو کیونکہ پوری دنیا بابر اور ویراد پہ نظر ڈالے گی اور ہونی بھی چاہیے star کھلاڑی ہیں لیکن ان پہ بھی آپ کو دھیان دینا پڑے گا تھوڑا اب دوستو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے جو matches یہاں پہ کھیلے گئے ہیں overall 4 matches کا data میں لیا ہوں جو اسی میزان پہ ونڈے ہوئے ہیں لیکن ایک میچ پہ آپ کا خاصا دھیان ہونا چاہیے جو جسٹ ابھی ختم ہوئے ہیں اسی ایشیا کپ کا second match تھا بنگلہ دیش نے 164 کیے تھے شلنگکہ نے 165 کر چیز کر لیا تھا اگر آپ نوٹس کرو دونوں ٹیمز کافی slow کھیلی تھی run rate زیادہ نہیں تھا بلے سے وکٹے بھی کافی گئی تھی پندرہ میں سے 7 fast 7 spin 1 run out fast spin دونوں کو support ہوا لیکن میں کہوں گا spin کو زیادہ fast میں متیش پتی رانا کی brilliant yorkers اور اچھی bowling سے 4 wicket آئی تھی لیکن spinners میں کافی turn بھی دیکھنے کو ملی اور low bounce بھی اگر same pitch use ہو جاتی ہے جو کہ انڈیا پاکستان میں اب امید نہیں کرتے ایک freshter phase دو اتنے بڑے match کو but you never know اگر same pitch use ہو جاتی ہے spinners آپ کو match بنائیں گے even باقی کے جو matches ہے اس میں decent scoring ہوا تھا لیکن تب بھی آپ دیکھو گے اس match میں spinners کو wicket تھی اس match میں بھی اس میں fast کو زیادہ تو overall spin decent کرتا ہے یہاں پہ numbers میں بھی دیکھو گے 66 پہ 32 fast 29 spin 5 run out ہوئے ہیں but میرا کہنا یہی ہے ایک بار update telegram پہ ضرور دیکھنا کافی وہاں سے ہماری reported information آئے گی overall یہاں پہ 34 match ہوئے ہیں chasing team زیادہ جیتی ہے آپ نے دیکھا bet second کرنے والی 19 بار جیتی ہے 14 بار جس نے پہلے بھلے بازی کری وہ جیتی ہے ایک match no result اب یہی آپ کو bangladesh شلڈنکا کا بھی match میں دیکھنے کو ملا تھا شلڈنکا نے chase کیا تھا so chase یہاں پہ teams کر لیتی ہیں زیادہ تر average runs ایک وکڑ کے لیے 30.9 لگ بھگ 31 run منتے ہیں تو ایک وکڑ جاتی ہے یعنی کہ 31 run کسی پلیئر نے مارے اس کے بعد ایک وکڑ گئی ایک وکڑ کے 25 سے 33 پوائنٹ ہو سکتے ہیں اگر bold lbw ہے 33 نہیں تو 25 پوائنٹ اور 31 run کے ساتھ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا کچھ نہ کچھ extra مل جاتا ہے for example ایک چوکا ایک چکے کے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں کئی نہ کئی وہ کام آ جاتا ہے so میں کہہ سکتا ہوں بلے بازوں کے فیور میں overall رہا ہے لیکن recent past spinners بھی کافی بڑیا کیے ہیں even یہ average score پہلے بلے بازی کرتے ہو 245 کھا ہے which is decent بہت زیادہ high بھی نہیں ہے بڑ بہت خراب بھی نہیں ہے اس venue پہ انڈیا کے کچھ کھلاڑی کھیلے ہیں ان کا پردرشن بھی دیکھیں گے پاکستان کے بھی ایک دو match ہوئے ہیں ان کا بھی پردرشن دیکھتے ہیں روہی چرما تین match میں یہاں پہ 182 run ہے ایک تو شتک بھی ان کا اس ground پہ ہے ایک ارچ شتک بھی یہ چیز دیکھ کے چلو روہیت نے یہاں پہ بہت بڑیا کہ روہیت کاج آپ کو بہت نام دیکھنے کو ملے گا کیونکہ صرف کپتان نہیں ہے head to head ہو venue status سب میں top پہ لیکن کیا میری ٹیم میں رہیں گے کیا شہین شاہ فریضی کے سامنے میں روہیت کو رکھوں گا یہ سب چیزوں کی discussion بہت important ہے بڑے match کی ساتھی میں ریزوان ایک match پہ بابن کیے یہاں پہ تین match پہ تیس کینگ کولی کے یہاں پہ صرف دس کی ایوریج ہے جو concern نہیں لگی کینگ کولی پاکستان کو تن کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کون سے match پہ ابھی تو recently جو ورلڈ کپ وہا تھا وہ چھککہ یاد ہوگا جو ہریس روف کو لگایا تھا سیدھا بابا رازم ایک match پہ 12 ٹھیک ہے بھومرا دو match 9 wicket اس ground پہ بہت بریلینٹ ریکارٹ رکھتے ہیں وکٹر نکالتے ہیں اکثر دو match دو خاردک پانڈیا دو match دو یہ ہم نے اس ونیو کے stat دیکھ لیے کہ اس پٹیگلر ground پہ کون کیسا کر رہا ہے دوستو آپ کو شاید جان کے حرانی ہوگی total انڈیا پاکستان کے 132 match ہوئے ہیں لیکن پاکستان 73 times جیتا ہے جبکہ انڈیا کےول 55 times لیکن recent matches میں انڈیا جاتا جیت رہا ہے 4 match no result میں بھی رہے ہیں اور پچھلے جو دونوں match تھے ونڈے یہ خوشخبری ہے انڈیانز کے لیے کہ بھائیہ ابھی recent past میں انڈیا نے کافی پاکستان کو تنگ کیا ہے especially بڑے match اس میں بڑے ٹورنیویٹس میں جیسے ورلڈ کپ اب اگر آپ روحید شرما انڈیا کے مین پلیئر بنے تھے اس match میں روحید شرما نے 140 مارے تھے ورات کولی نے 77 ہاردک پانڈیا نے 26 اور دو وکیٹ کلدیپ یادب دو وکیٹ پاکستان سے فکر زمان 62 بابر آزم 48 رنز کیے تھے یہاں پہ چلتے ہیں اس ویلے match میں بھی انڈیا جیتا روحید یہاں پہ بھی سے فکر زمان جو آرہے ہیں out of form اور انڈیا سے روحید شرما جو کی بہت تگڑا چلے ہیں 140 111 آباد ساتھی میں کلدیپ یادب کی دونوں match میں دو وکیٹ سو یہ پلیئرز کنزیسٹینٹلی ہیڈ ویڈ پر فورم کرتے آئے ہیں وہی ہیڈ ویڈ کا ڈیٹا میں یہاں پہ آپ کے لئے سمرائز کیا وہی نام آپ دیکھنے کو ملیں گے روحید شرما اچھا خاصا 51 کی رکھتے ہیں 16 میں سے آٹھ بار انہوں نے 50 پلس سکور کیا جس 6 سنسری اور دو سنسری بھی ہیں ویرات کولی 13 536 2 شتک 2 شتک 51 کی ایویرز سے فکر زمان نے انڈیا مارے ایک شتک ایک شتک بابر 50 تو نہیں کر پا لیکن 48 آپ دکھا چکو کیا تھا 5 158 ہاردک 4 match 122 61 caverage جو اچھا ہے انڈیا جو چیمپیان شوفی match میں ماری تھی اس پہ ماری تھی جو آپ کو 50 دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ اگر 9 شمی 3 match 5 کھل 3 match 5 5 5 5 4 5 4 یہ کہانی رہی ہے جو total overall head to head ہے اب انڈیا کے حساب سے کچھ important news نکل کے آرہی ہے کیا ہوگی انڈیا کی line اپ کیا KL Rahul fit ہے پہلے دو match سے باہر ہو گئے ہیں تو میں ان کے سٹیٹس نہیں لیا آپ کو کنفیوز کرنا کیوں جتنا data ہے اس پہ focus کرو رہول پہلا match نہیں کھلیں گے شان kishan 90% india confirm ہو چکے middle order میں کھلنا ٹھیک ہے تو india کے لیے آپ kishan 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 دیکھنی سب سے پہلے 77 75 اور 52 3 17 اور 8 اس کے بعد کی لیکن اگر آپ دیکھو گے نا یہ جو match ہے 77 55 52 اس میں اوپنر کے طور پہ آئے تھے جب اوپنر کے طور پہ آئے تھے یہ بڑیا کھے تھے لیکن expected ہے یہ چیز سمجھ چلنا ishaan kishan most likely middle order میں آئیں گے 3 ڈاؤن کے قریب روحید کا فارم دیکھو گے تو اترا بڑیا بھی نہیں ہے اترا خراب بھی نہیں ہے 12 90 30 13 101 51 34 لیکن again وہی بات ہے کہ روحید کا تھوڑا سا left آم سونگ کے آگے struggle ہے اور اگر سونگ کنڈیشن ہوئے تو شاہین افریدی سٹارٹ میں اوور 28 82 تھوڑا سا انجر رہے کافی ٹائم کے بعد آرہے شبمن گل 85 34 37 37 0 20 112 in form ہے پچھلا سال ان کا کافی بڑیا گیا ہے سپیشلی اس IPL میں بھی کافی بڑیا گیا ہے سور کمار ڈیسینڈ ہی ٹیپل دکس کیا تھا 0 0 0 جو سیریز ان کے لیے اچھا نہیں رہ تھا بٹ اگر وہ کھیل تی اچھے کھلا ڈیسینڈ چانس کم ہی ہیں ڈیسینڈ کھین لے کا چانس کم ہے جڈے جا کو وکٹ یہاں پہ دیکھو گے پیشنے دو میچ پہلے میں سون آن آن آب 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 شاردول ڈھاکور is coming in hot form bowling 4 3 1 0 3 1 2 3 2 3 بھوم را بھیا فرم تکڑڑا لیکن دککت یہ انجری کسے پہلے کا فرم ہے اس کے بعد تی 20 خیل آئے آئر لینڈ کے سامنے وہاں بھی انہوں اچھی bowling کری یہ ونڈے کا فرم بہت پرانا ہے کیونکہ یہ بھو تھی فرم میں آ رہا ہے اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے بلے واز کرم opening تو انڈیا کی آپ کو بتا ہے right hand dominated رہے گی شممان گل روحی شرما even top order right hand رہے گا کیونکہ number 3 king koli so یہ 3 players آپ کو opening پہ دیکھیں گے ان میں سے ایک کو بڑا score کرنا ہوگا جدی انڈیا کو نیا پار کرنی ہے کیونکہ اگر انڈیا کے top میں سے ایک سورن لگا دیئے تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ انڈیا کا فنیشر تبھی اچھا پرفارم کر پائیں گے جو انڈیا کے فنیشر ہیں محمد شمی بھومرہ اور سیراج اچھی خاصی یہاں پہ فاسٹ کی تکڑی دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے تو انڈیا کی بڑی آگ رہی ہے مجھے اگر لگتا کوئی کمی تو میں بھیکٹ کیپر سیکشن میں کیل رہول انڈڈ ہیں اشان کشن has good shoots to fill even رشاپ پنت ہوتے تو میں prefer کرتا ان کو ان کے اوپر بٹ ابھی جو ہمارے پاس best option ہے اشان سنجو سیمسن سکوڑ میں ہیں بٹ ان ٹیم شک کی بات نہیں ہے تلک ورما لسٹ اگر فورم ون ڈی ڈمیسٹی میچ کھیل کے آئے ہیں ٹی 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 فورم دیکھو پچیس میچ میں پانچ شتک پانچ شتک 56 آر اوپ بریک مو بولنگ بھی کر جاتے ہیں 50 کی ایفر نیو سیمسن 50 کی ایفر کولی ہے اس ٹو پر فارم روہیت نے جو ہیڈ ٹو اڈ میں کیا یدی کر دیا تو مزے ہو جائیں گے کیونکہ کول ہی اور شبنگل پھر بھی فارم میں ہے روہیت اگر فل فارم میں آ گئے ورلڈ کپ سے پہلے تو وہ بہت ڈنگر ہو جاتے ہیں جسے 2019 میں وہ بیسٹ بیٹر تھے کچھ ویسا فارم ہو جائے تو انڈیا کو کوئی نہیں روک پائے گا روہیت شرما ورلڈ کپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں انڈیا باقی شمی نبے میچ بہت اچھی وکیٹس ہیں چوراسی میں 141 بھومرہ کی بہت اچھی وکیٹس ہیں انڈیا کے بس ٹائٹس وائز انڈیا کا ہر پلیئر ہی بڑھیا کر رہے ہیں بہت جو بیسٹ ہے میرے نظریہ میں بھومرہ اور کلدیب کو اس میچ میں کام کرنا ہوگا پچھلے دونوں میچ میں پاکستان کے آگے دو دو وکیٹ انہوں نے چٹکایا تھا پاکستان کی فارم ہم نے دیکھی ہی تھی پچھلے میچ میں جب ان کا فرسٹ میچ ہوا تھا اسی ایشیا کپ کا نیپال کے سامنے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایمام الحق کی فارم کافی بڑیا ہے بڑی یہ رن آؤٹ ہو گئے ہم نے کپتان بھی بابر کو کیا تھا اور انہوں نے 160 کی قریب کیلنگز بھی کھیل دی ریزوان نے ڈیسینٹ فارٹی کیا تھا فکر زمان تھوڑے آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں دیکھ کے چلنا افتیکار احمد بڑیا ہے کہ یہ بیفور سیریز کی فارم ہے دھیار نکھنا اگر آپ کو اس سیریز کو سکور دیکھ رہے ہیں ان کلرز کے تو وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جسٹ آگے ابھی سکور کارڈ میں یہ سب کی آپ فارم دیکھ سکتے ہو بولنگ میں شاہین شاہ فریدی کی جرح فارم دیکھو ہر میچ ملٹیپل وکیٹس ہے اس کے علاوہ پاس ہری سروف ہے وہ بھی ڈیسینٹ فارم میں ہے نسیم شاہ بھی ان کے پیسر اچھی فارم میں ہے اوورال شداب خان ان کے بیش آر راؤنڈر میں کہوں گا تو پورے ٹیم کی آپ فارم دیکھ سکتے ہو میں لائن اپ پہ آگے ہوں ان کی ٹیم میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے لیکن افتیکار احمد نے آکے اچھے فینشنگ کری اوورال آپ سب کے دیکھ سکتے ہو نمبرز آپ کو آگے دیکھنے کو ملیں گے یہاں رولز اور کون کس بلے بازی کرم پہ آئے گا ان کی فارس بولنگ تکڑی بہت اچھی ہے شاہین شاہ فریدی اچھے خاصے لیفٹ آم فارس مورسوڈاک سپن کرتے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ لو آپ سکوری میں ٹاپ آرڈر فلاپ ہوا تھا نیپال کے حساب نے دونوں فلاپ ہوئے تھے امام اولاک رن آؤٹ ہوئے تھے یہ ان کی تو فکر زمان کی ایک پرابلم چل رہی ہے کارڈ بھی ہائنڈ کی میں آپ کو کلیرلی ایکسپلین کر دوں لیفٹی پلیئر ہیں یہ پچھلے تین سال میں اپنے کریئر میں ونڈے فارمیٹ میں ال بی ڈوی ہوئے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پیڈ نہیں آگے لاتے لیکن جگہ اتنی دے دیتے ہیں اور ایج لگا کے کیپر کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آدھی باری وہی اوٹ ہو رہے ہیں ہم انڈے میں آپ ان کی ہائیلٹس کھول کے دیکھ لو بابا رازم 151 محمد ریز بان 44 ایک سو نون آباد افتیکار احمد بولنگ ان کی لا جواب جانی ہی تھی نپال کے آگے وہ آپ انڈیا کا مائز دیکھیں گے تو انڈیا کی بھی جائے گی لیکن ان کی بولنگ ہی ان کی سٹرنٹھ میں کہوں گا جس میں آپ پاس شہین شاہ فریدی جیسے بولر ہیں پانچ اور ستہائیس پہ دو حیریس راف ایک میڈن دو وکیٹ چار وکیٹ شداب خان انہوں نے سب بولرز کو اوٹ کر دیا تھا مجھے سے آگے آخری کی چار وکٹے لے گئے تھے نپال کی آرام سے یہی کل ڈی پی آدھ بھی کریں گے دھانک نا یہ کل ڈی پی آدھ بھی کریں گے جب انڈیا کا نپال سے میچ ہوگا ناسیم شاہ پانچ اور سترہ پہ ایک محمد عواز دو ور تیرہ پہ ایک تو سب کو وکیٹ ملا تھا سب گیم میں رہے تھے ان کے بولرز سب کے سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہو سب کے سٹیٹس دیکھ سکتے ہو بلے بازی میں ان کے بابر آزم ان کے نمبر وان کلیر ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ امام الہاق آپ کہہ سکتے ہو ان کے نمبر وان کلیر ہیں رزوان فکر بھی اپنے دن پہ اچھے ہیں افتیکار احمد نے ریسنڈ میں ہی شتک لگا دیا تو پاکستان پہلی بار ہی تنی بڑیا ٹیم لے کے آ رہا ہے انڈیا کے سامنے اس بار کانٹے کا ٹکر ہونے والا ہے کوئی پاکستان کی ٹیم یہاں پہ ویک مت سمجھنا ہر ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کی ٹیم اس بار کافی بڑیا کرتے ہوئے آ رہی ہے اور یہاں اگر آپ دیکھو 39 match 76 wiktے شہین شاہ فریدی Harris 24 میں 44 10 میں 25 wiktے نسیم just before the start of this series آپ نے ان کے بھی full stats دیکھ لیے match ups دیکھتے ہیں دوستو match ups آپ کو بہت کم ملیں گے reason india پاکستان کا جو match ہے وہ ٹی ٹوینٹیز میں بہت ہو ہیں last year جو اسیہ کپ تھا ٹی 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 ورلڈ کپ تھا لیکن اس بار ونڈے فرمیٹ ہے اس بار ونڈے میں آپ کو کافی matches دیکھنے کو ملیں گے لیکن match ups میں بہت limited اور ٹی 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 کے match ups ہے کیونکہ آپ جیسے شممن گل عشان کشن even شریہ سیئر یہ پاکستان کے سامنے کھیلے ہی نہیں ہیں کچھ خاص کھیلے ہی نہیں ہیں in fact شریہ سیئر آئے تھے ایک match میں i think وہ بھی زیادہ کچھ کرنی پائے تھے اور بالکل ہی match up نہیں ہے so جو match up آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے especially ونڈے کا وہ بھی میں بتا رہا ہوں اور ٹی ٹوینٹی کا specific mention ہے شداب خان نے روہید چرما کو دوستو ایک بار out کی ہے اگر آپ دیکھو گے بڑیہ کھیلیں ہیں روہید صرف ایک ہی بار out ہوئے ہیں 70 game میں لگ بگ 90 اور runs کی ہیں ٹھیک ہے Harris Roth نے ان کو ٹی ٹوینٹی میں تنگ کیا ہے یہاں ایک start لگا دیتا ہوں کہ روہید کو کون تنگ کر سکتا ہے ونڈے میں 19 game 18 run 0 victor یہ ونڈے کا match up ہے ٹھیک ہے شاہین افریدی کے سامنے لیکن یہاں ایک start لگا دیتا ہوں ایک وکیٹ شاہین شاہ فریدی نے ٹی ٹوینٹی میں لی ہے نواز نے بھی ایک وکیٹ ٹی ٹوینٹی میں لی ہے لیکن جو سب سے ایمپورٹنٹ دکت ہے نا یہ جو دو پیسرز ہیں یہ تنگ کر سکتے ہیں روہید کو which is very important ٹھیک ہے ورات کولی یہ دیکھو جنرل ہی آپ دیکھو گے شداب خان کو بڑیا کے لیے ہیں یہ ونڈے کا match up ہے باقی سب کا ٹی ٹوینٹی کا ہے شاہین شاہ فریدی کے آگے ٹی ٹوینٹی میں ایک بار آؤٹ نواز کے آگے ایک بار آؤٹ چلو ہم نے دیکھ لیا ہاردک اور حضرزوف اور نواز پیک ایک بار ٹی ٹوینٹی میں آؤٹ ہوئے ونڈے نورمل ہے جبکہ رویندر جڑے جا نواز کے آگے ٹی ٹوینٹی میں نواز میں ایک match میں اثنگ تین ویکڑ بھی لی تھی تیس رن بھی لگا دیئے تھے یہ اسی match کی کہانی ہے لگ بگ اب جب پاکستان کے پلیئرز دیکھتے ہو فکھر زمان کو روکنا ہے تو کلدیپ یادو روک سکتے ہیں دو بار آؤٹ کیا ہے لیکن ہم تو چاہتے ہی نہیں کلدیپ روکے ہم تو چاہتے ہیں پہلے ہی فکر آؤٹ ہو جائے کیونکہ کلدیپ تو آئیں گے دس پندرہ آؤر کے بعد تب تک تو انڈیا کے پیسرز چالو رہیں گے ہاردک پانیا نے ایک بار ان کو آؤٹ کیا ہے بابر آزم دیکھو گے یہ بھی کلدیپ یادو پر دو بار آؤٹ ہے کلدیپ کلدیپ دو مین پلیئرز کو تنگ کر رہے ہیں پاکستان کے بومرہ امام ایک دم نارمل میچ اپ ہے کچھ خاص ہے نہیں پچھلا جو بندے تھا امام نے مس کیا تھا یا ایک آدھئی کھیلے انڈیا کے سامنے کچھ خاص ریکارڈ نہیں دیکھنے کو ملا ہاردک پانیا نے دو بار ازمان کو تی ٹوینٹی میں آؤٹ کیا ہے اس سے زیادہ کچھ خاص میچ اپ آپ کو دوستوں نہیں دیکھنے کو ملیں گے پھر بھی آپ کے لیے ہی جو بھی ہے وہ لے کے آیا ہوں افتیکار محمد شمی کے آگے ہاردک پانیا کے آگے تی ٹوینٹی میں آؤٹ بومرہ نے ایک بار شداب کو بندنے میں آؤٹ کیا ہے بومرہ بر سے شداب ہے اور تی ٹوینٹی میں ہاردک پانیا نے یہ لگ بگ آپ کے سارے مہچ اپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم آتے ہیں ایک سچینج وینٹو پہ جہاں پہ آپ کر سکتے ہو آج بہت سارا منافع کیا کر سکتے ہو آج بائی سل میں یہ ہے آپ کو پہلے تو بتا دوں آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے پہ 50 روپیز فری کے ملتے ہیں کیوائی سی ہوتے ہی تو آج یہ اپ ڈاؤنلوڈ کر لو ایکسچینج وینٹو کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپنی کیوائی سی اپلائے کر دو کیوائی سی ہوتے ہی آپ کو 50 روپے دوستو مل جائیں گے جو فری ہیں آپ کے لیے اپ ڈاؤنلوڈ کرو گے ایمیل ویریفائی کرو گے 50 بونس پھاؤ گے یہ مت کہنا میں تو بونس ہی ملا کیوائی سی کرو جو انفرمیشن مانگی جاتی ہے آپ کو دو 50 روپیز اپنا لے کے جاؤ اور مجھے سے کھیلو اور یہاں پہ جو پروفٹ کر سکتے ہو آپ کو مجھ کو دونوں کو بتا ہے بہت ہائی بائے میں نے کیا ہے کلدی پیادف جو لگتا ہے پلیئر پرفارم نہیں کرے گا اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو بابر فکر اور روحید کو میں نے سیل کیا ہے ملٹی بیگر بابر ہاردک رزوان جڑے جا گل ویرات ان چھے میں سے جس کے دو تین پیرز کے بیچ ریٹرن رہے ان کو آپ ملٹی بیگر کر سکتے ہو آج کی ہماری کہانی کمپلیٹ ہے لیکن ٹیلی گرام میں آپ نہیں جنے ہیں وہ آپ کو کہانی سے کمپلیٹ ہونے سے روکے گی ٹیلی گرام کا لینک ویڈیو ڈسکرپشن میں جلدی جوئن کر جو ایسے لائن اپس آتی ہیں آپ کو ٹوس کے بعد اپڈیٹ آتے ہیں یوٹیوب لینک ویڈیو کی آپ کو جو دیتا ہوں کئی بار یہاں پہ دیتا ہوں تو آپ کو ویڈیو نوٹیفیکشنز بھی آئیں اور آپ یہاں سے بھی ویڈیو دیکھ سکو جلدی سے آجاؤ اپ ٹیم کریٹ کرنے چلتے ہیں میری ایکسائیٹمنٹ آئی ہے آپ کی کا کیا حال ہے کومنٹ کر کے بتاؤ دوستو ہم آگے اپنی ٹیم کریٹ کرنے جیسی ٹیم کرنے آئیں گے ویڈیو کیپنگ سیکشن میں محمد رسوان مسکراتے ہوئے پائے گے کیونکہ لاشت ویس پہ بھی 40 رنز کیے اس سے پچھلے میچ پہ بھی ڈیسینٹ کھیلے تھے 60 رنز کے راؤنڈ کیے تھے بڑیہ فرم میں آ رہے ہیں اور انڈیا کے سامنے پرفارمنس دیا ہے ریسنٹ ٹی ٹوینٹیز میں یہ ٹھہرا ونڈے انٹرنیشنل لیکن پھر بھی میں کہوں گا تھوڑے بہتر پک لگ رہے ہیں مجھے دوسرے وکیٹ کیپرز کے مقابلے اور سیف بھی لگ رہے ہیں بڑیہ وکیٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں اور بڑیہ رنز بھی کر سکتے ہیں کم تو ایشان کشن بھی نہیں ہے بھارت کے بہت بڑیہ ہے لیکن ان کی آئیڈیل پوزیشن ہے اوپننگ یہاں پہ یہ اوپننگ نہیں کرنے والے کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ آدھا ٹیکنیکل ہی ساؤنڈ ہے ساتھ میں سنجیو سیمسن جو میرے والا فیوریٹ پلیئرز ہے لیکن انڈیا ان کو پچاس میں آپ دیکھو نا ایوریج اگر کسی پلیئر کی اس کے بعد بھی موقع نامی لے تو سمجھو ہائی کومپیٹیشن ہے تو سنجیو سیمسن کومپیٹیشن کی وجہ سے ابھی ٹیم میں نہیں آ پارے ویسے مجھے بہت پسند ہے محمد حریس اگر کھیلتے بھی ہیں تو میں ان کو ٹیم میں دھیان نہیں دینے والا اس ٹائم پہ اگریسیف پلیئر ہے بڑ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو میں حریس کھیلتے بھی ہیں تو دھیان نہیں دوں گا ویسے کھیلنے کے چانسز ہے بھی نہیں بلے بازی پہ اگر میں آؤں نمبر ون کنگ کولی بہت ایمپورٹنٹ پلیئر ہے لاسٹ میچ پہ آپ کو یاد ہوگا حریس روف کا کیا حال کیا تھا انہیں جو دو چھکے لگایا تھے ایک سٹریٹ اور ایک فلک کیا تھا فائل لیک کی طرف وہ دو چھکے آج بھی سب بھارتیوں کو بھی یاد اور پاکستانیوں کو تو زیادہ یاد ہے کیونکہ وہ میچ ڈیسائیڈ ہی وہ دو گیند کی وجہ سے ہوا تھا تب پریشر سیچویشن میں کنگ کولی اتنا اچھا کھیلے تو میت کریں گے یہ بڑے میچ میں بھی بیس پرفورمنس دیں اور ٹیم میں definitely میں ان کا سیلیکشن رکھوں گا then بابر آزم ہے اگر ایک طرف کنگ کولی نمبر تین پہ ہیں دوسری طرف پاکستان کے بابر آزم نمبر تین پہ ہیں لا جواب کھلاڑی بیک ٹو فارم بھی کہہ سکتے ہو یا کہہ سکتے ہو ہمیشہ ہی فارم میں رہ سکتے ہیں لیکن پچھلے میچ میں کابلے تاریف ایک سو ساٹھ کیا definitely رکھوں گا اپنی وکٹ کی ویلیو کرتے ہیں آؤٹ طرف بابر آزم then دوستو روحید شرما ہے اگر یہ آپ دیکھو left arm swing کے آگے تو سٹرگل کرتے ہیں لیکن head to head میں نمبر دیکھو جرا 111 نوٹ 100 اس سے بھی پہلے پچھلے دو head to head میں پاکستان کو دو شتک even ویڈیو میں ان کا شتک ہے پلے کال میں تین میچ کھیلے ہیں جس میں ایک شتک ہے ایک ارچ شتک ہے اور ایک بر نوٹڑ بھی رہے ہیں تو بڑیہ بھائی اس سے کیا ہی ہوگا جس ایک دکت ہے left arm swing شاہین افریدی کی اور وہی ریزن کی وجہ سے میں ان کا سیلیکشن نہیں کر رہا ہوں آپ چاہو بلکل روحید کو رکھ سکتے ہو میں خود چاہتا ہوں وہ perform کریں کچھ match fantasy سے بڑھکے ہوتے ہیں بھارت جیتے یہ match اور بہت ہی اچھے طریقے سے جیتے یہی میں امید کروں گا شمنگل very important again almost آپ دیکھو گے روحید اور شمنگل برابر سیلیکشن ہے 49 روحید 48 شمنگل struggle یہ بھی کر جاتی ہے start when left arm یہاں پہ سیم پہ جو شاہین افریدی لیکن ابھی یہ تھوڑا بہتر ٹچ میں ہیں ناسیم شاہ جیسے جو class bowlers ہیں ان کے پاس space رہتی ہے لیکن یہاں پہ شمنگل کے بلے پہ وہ class جب لگتی ہے نا وہ بھی سیدھا boundary پہ جاتی ہے یعنی یہ اچھے bowlers کو بھی اچھے رنز لگا سکتے ہیں یہاں پہ ایک option ضرور شمنگل کا ہے دونوں انڈین اوپنرز میں سے زیادہ تر تو اب ایک چاہو گئے گی specially اگر انڈیا کی پہلے بلے بازی انڈر لائٹس گین زیادہ swing ہوتی ہے اگر second innings میں انڈیا کی بلے بازی آتی ہے there is a chance کہ میں دونوں اوپنرز کو انڈیا کے drop کر سکتا ہوں یہ رسک میرا رہ سکتا ہے صرف شاہین شاہ فریدی کو دیکھتے ہوئے افتکار احمد لازٹ وچ پہ شرطک لگایا لیکن بلے بازی کافی نیچے کرتے ہیں کیسی موزیشن میں رہتے ہیں لیکن فینیشر پلیئر ہیں اور مجھے لگتا ہے کلدی پیادف جیسے بولر ان کو اوٹ کر سکتے ہیں نیپال کی quality of spin اتنی نہیں تھی جتنی انڈیا کے پاس ہے کلدی پیادف ورسز افتکار احمد میں مجھے لگتا ہے کلدی پیادف خاصا تنگ کر سکتے ہیں بومرہ بھی اوٹ کر سکتے ہیں افتکار کو سو یہاں امام الحاق ہے اوپنر ہے لیفٹی پلیئر ہے ان فرم آ رہے ہیں ریگولر ہنڈرز وفٹیز لگا کے آ رہے ہیں پچھلے میچ میں رن اوٹ ہو گئے بڑت تھوڑے دیکھیں نیپال کی آگئے جو ایک دکت تھی امام الحاق کو آپ بلکل ٹیم میں سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر لو پچ رہی تو ویسے ہی امام الحاق اچھا کر جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلی بولا امید ہے لو وکیٹس پر یہ زیادہ بڑیہ کھیلتے ہیں جہاں میں باؤنس تھوڑا کم رہتا ہے بڑت پھر بھی میں امام کو ابھی بھی چوز نہیں کر رہا نہ میں فکھر زمان کو چوز کروں گا جن کا صرف تیرہ پرسنٹ سیلیکشن ہے جبکہ یہ انڈیا کے سامنے پرفارم کرتے ہیں چیمپیانس ٹروفی فائنل میں ہنڈر اس سے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے فورٹے کے قریب کیا اس سے پچھلے میچ میں انہوں نے سکسٹی کیا انڈیا کو سو ہی آلویز پرفارمز ورسیز انڈیا وہ بھومرہ کی نو بول یاد ہوگی چیمپیانس ٹروفی میں یہاں پہ 22 کلاس پلیئرز کھیلنے والے ہیں آپ سب کو نہیں لے سکتے شاید جب آپ ٹیم دیکھ رہے ہوں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ میں کہوں شبمن گل کو میں نہیں لے رہے تو بہت رسکی موز ہیں but these are my moves for now اگر آپ چاہو تو آپ کی مرضی لے سکتے ہو اگر آپ نہیں چاہتے تو دیرا دوس پلیئرز جو اپنے دن پر 100 رنس easily مار جاتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا سو اب بلکل لے سکتے ہو بڑ شریہ سیر ابھی میں نہیں رک رہا ہوں ان کو لے نہیں رہا ہوں رکھی رہا ہوں مجھے کہنا چاہیے تلک ورما کھلے ایک کم چانس ہے elegant lefty بڑھ کھلنے کم چانس شاہد شاکیل کو پاکستان موقع نہیں دیتا تو میں ٹیم میں موقع کیسے دے دوں عبدال شفیق ہے اور طیب تہیر ہے جو کی ایک دم ایک چیز جو میں نے آپ کو پہلے بولی تھی بہت دھیان رکھنا میں نے بولا تھا اگر وکٹ سلو اینڈ لو ہوا تو آپ کے دو گیم چینجرز ہیں جن کو سب ہی لوگ لے رہے ہیں جڑے جا اور شداب لیکن یہ دو گیم چینجر تب بن جائیں گے اگر آپ ان کو سی یا وی سی کرتے ہو تو یہ پلیئرز کو سی وی سی اٹلیسٹ مینی گرینڈی میں کرنا ہے جڑے جا اور شداب دونوں سپن کرتے ہیں لیفٹ آم سپن کریں گے یہاں پہ جڑے جا ساتھ میں بڑیہ بلے بازی کرتے ہیں شداب خان آپ کو بہت ہی بڑیہ لیکس سپن کرتے دیکھیں گے اور ساتھ میں بلے بازی کرتے ہیں دونوں کو ٹیم میں رکھ رہا ہوں آپ کے گرینڈ لیگز کے کیپٹن وائس کیپٹن رہ سکتے ہیں ہاردک کو رکھ رہا ہوں کچھ اوور کریں گے مان لو دونوں لیفٹیز ہیں پاکستان کے ٹک گئے تھوڑا لٹسے ایمام مولاک فکر زبان دس بار رہا ہوں ٹک گئے تو انڈیا ویٹ کرے گی کہ رویندر جڑے جا کو نہ لکھیا ہے بلکہ ہاردک سے زیادہ اوور کروا جائے گی کیونکہ لیفٹیز کے آگے کم چانس ہے کہ جڑے جا کو اوور ملے باقی روحید کے اوپر ہے دھونی تو کئی بار دیوی دیتے تھے کو بھی آؤٹ کیا تھا تو ٹرائ آؤٹ کر سکتے ہو منا ہی نہیں ہے بلے سے بھی پرفرمنس دے سکتے ہیں اکثر پر ٹیل انڈیا کے بہت بڑی ہے لیفٹ ام سپنے رہا ہے بڑھ کھیلنے کا چانس کم ہے اورڑی جڑے جا ہے ٹیم میں ورنہ اچھے پلے رہا ہے آف بریک بولر اگھا سلمان انڈیا کے باس لیفٹیز دو ہی ہیں ورنہ میں ٹرائ آؤٹ کر لیتا باٹ یہ بہت ہی بڑی آپ کو میڈل آرڈر میں تیج کھیلتے دیکھیں گے ٹری ڈون پہ آکے ان کا کام ہے تیج کھیلنا ٹھیک ہے فہی مرشرف کھلا نہیں رہے اچھے فاس بول رہے لیکن ایون بلہ گھما لیتے ہیں اب بولنگ میں بھئی آج کے مچ میں ٹاپ کالیٹی بولرز کھیل رہے ہیں لاشٹ میچ لوگ سکورنگ ہوا تھا بنگلہ دیش کا یہاں پہ میں اس سیکشن پہ کیپیٹلائز کروں دنیا کیا کرے گی بلے باز آتا لے گی اور آپ مجھے بعد میں آکے کہو گے اپنے بلے باز نہیں رکھے اگر وہ بلے باز چلتے ہیں تو یہ کم آپ نے نہیں کرنا آپ نے اپنا ڈیسیجن پہلی لے کے چلنا ہے میں اپنا ڈیسیجن لوں گا لیکن میرا جو فیوریٹ رہیں گے اس میچ میں انڈیا سے بومرا بیسٹ بولر یورکر کنگ اینڈ میں آکے دو تین وکیٹ آرام سے چٹکا آتے ہیں ایون سٹارٹ میں بھی وکیٹ چٹکا آ سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی لیفٹ ٹام فاسٹ آلویز امنگ وکیٹس آپ ان کا ریسنڈ فرم دیکھو دو دو وکیٹ لیتے ہی ہیں اگر انڈیا ان کو اچھے سے کھیل گیا آدھا میچ انڈیا نے بنا لیا میرے سب سے بابا رازم اتنے بڑے خطرہ نہیں ہے جتنا شاہین شاہ فریدی انڈیا کے لیے خطرہ ہے سب سے بڑا خطرہ ہے اگر شاہین کو انڈیا اچھے سے کھیل گیا تو انڈیا میچ لے جائے گا یہ کافی حد تک تہہ ہے then محمد شمی ہے فاس بولرز تو بھئی آج بیسٹ کھیلنے والے ہیں سب آپ کو پہلی بتا دیا محمد شمی ہے ہیریس روف ہے جو ڈیتھ میں آتے ہیں دونوں ہی ڈیتھ میں بولنگ کرتے ہیں دونوں وکیٹ ٹیک کریں اچھے لگ بک 50-50 ڈیسیجن ہے جن کی پہلے بولنگ ہوئی آپ ان کو چوز کر سکتے ہو وہ جیادا سیف رہتے ہیں then جیسے اگر پاکستان کی ہے تو روف اگر انڈیا کی ہے تو شمی فار دا ٹائمنگ میں نے ہیریس روف کو لیا ہے then محمد سیراج ہے یار یہ بھی انفرم آ رہے ہیں جتنے بھی پیسر آن دا شو ہے ناسیم شاہ سیراج سب ینگ پلیئر ہی ہوں ایکسپریئنس پلیئر ہی ہوں میں بھی دو دو وکیٹ نکالی ہے پلس مجھ لگتا ہے فخر زمان کو بابر آزاوں کو افتیکار احمد کو آگر سلبان کو جو میڈل آرڈر ہے نا پاکستان کا وہاں یہ تنگ کر جائیں گے اور ان کو میں رکھنے ہی والا ہوں کلدیپ کو میں نہیں چھوڑنے والا کسی بھی قیمت پہ شرلنکہ کے میدان پہ جہاں پہ شاکف کو وکٹے ملی مہندی کو ایک وکیٹ ملی مہندی اصل میراس کی بات نہیں ہو رہی دوسرے مہندی کی ہو رہی ہے ایون تیکشنا نے اچھا سپل ڈالا سو یہ پلیئر ہے جو کام آئیں گے میڈل میں ان کو رکھ لیا اب نسیم شاہ ہے تیز گیند باز بہترین بولنگ کر رہے ہیں بلہ بھی گھما لیتے ہیں پاکستان کے سب بولری لگ بگ ایسے بلہ گھما آئی لیتے ہیں اگر آپ دیکھو انڈیا کے جو ہیں کل دی پیادر تھوڑا سا بلہ چلاتے ہیں بڑ اس کے لئے بومرہ شمی ہاں لگات تو لیتے ہیں لیکن اتنا آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ لگاتار جبکہ پاکستان کے بولرز وہ کام کر لیتے ہیں سو ان کو اگر opportunity ملے یہ بلے سے بھی کام کر جاتے ہیں گیند بازی میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے دس مائچ پچیس ونڈے وکٹ تھی ان کی سیریز سے پہلے اور آپ کیا مانگتے ہو پرسیت کرشنا شاردل تھاکور جو ان فارم آ رہے ہیں بہت اچھی فارم میں then محمد وسیم ہے اسامہ میر ہے پرسیت کرشنا بڑیہ سوئنگ بولر ہے کھیلنے کے چانسز لیکن کم ہے کل ملا کے یہ دس کھلاڑی میرے ٹیم میں سیلیکٹ ہیں پانچ پلیئر انڈیا کی ہیں پانچ پلیئر پاکستان سے ہیں لیکن ایک پلیئر ہمیں اور چوز کرنا ہے جو ہمارے گیم ڈیسائیڈ کرے گا وہ روحیت رہ سکتے ہیں شبمن گل سپیشلی اگر انڈیا کی پہلے بلے بازی ہے میں شبمن گل کی طرف جاؤں گا لیکن اگر مجھے دکھا کہ اچھی بلے بازی وکیٹ نہیں ہیں تو دیرار چانسز میں ڈیفرنٹ سرے جاؤں میں بھی سمون لائک ناسیم شاہ کے ساتھ یہ کیس میں کر سکتا ہوں یہ چیز کا دھیانک نہ تب میں ناسیم شاہ جیسے بولر کے ساتھ جا سکتا ہوں فیلال میں جا رہا ہوں شبمن گل کے ساتھ یہ ابھی کے لیے میرا ڈیسیجر ہے بٹ دیرار چانسز کہ میں اپنا بولنگ میں ایک پلیئر بھڑا سکتا ہوں اگر مجھے دکھا یار کہ یہاں پہ تو تھوڑا سا بہتر وکیٹ لگ رہا ہے بولرز کے لیے اب ہمارے پاس کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کے جو وکیٹ دیکھو بابر اور ویرات آدھی جنتہ ان کا دھیان رکھے گی کیونکہ یہ دونوں بیسٹ پلیئرز ہیں اپنے 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 ٹیم سے بلے سے میں تھوڑا ڈیفرینٹ گیا ہوں میں نے اپنی کپتانی سب سے پہلے شرداب کو دی ہے انڈیا میڈل میں سپن بہت بڑیہ کھیلتا ہے لیکن یہ جو وکیٹ ہے وہ سپن کو کنڈیوسیف تھی سپن ہو رہا تھا پلہ شرداب is always in good catching positions اور بلے سے بہت improvement دکھائی ہے اور رون کرکیٹر شرداب کو میں نے کیپٹنسی دی ہے وائس کیپٹنسی میرا جڑے جا کو دینے کا بہت بند تھا لیکن جڑے جا میں ایک دکت آ جاتی ہے ان کے ساتھ سے آٹھ اور اکٹھے نکل جاتی ہیں اور وہ وکیٹ نہیں لیتے نا ساتھ اور تیس پہ زیرو تیسا رن کھا کے وکیٹ ایک رومیکل بولنگ کر دی کپتان خوش ہے لیکن ہم کو فینٹسی پوائنٹ نہیں ملتے یہ ریزن ہے میں جڑے جا پہ تھوڑا رکا ہوا ہوں میرا من بہت ہے تھوڑا سا پاکستان ان کو ٹارگیٹ کرے گی فل پلان لے کے آئے گی کولی کے لیے آپ دھیان رکھنا سب کے مند میں ہوگا کولی کو کیسے آؤٹ کرنا ہے پوری ان کی جانس پڑتال ریپلے سب کچھ اسی چیز سے ہوں گے کولی کو آؤٹ کیسے کرے بھئی تو یہ چیز دیکھ کے چلنا لیکن کنگ کولی بھی کولی ہے ان کو میں نے وائس کپتان دیا ہے کیپٹنسی شداب خان کو یہ ہے میرا ٹیم آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہو چھے کھلاڑی میں نے یہاں پہ رکھے ہیں انڈیا کے پانچ پاکستان کے جو آپ چاہو اپنی ٹیم میں بدلاف کرنا کر سکتے ہو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے تروں آپ کو ہیلپ ہوئی اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو ہیلپ ہوئی تو لائک جرور کرو بڑا مہچ ہے میرے لیے نہیں تو انڈیا کے لیے لائک بنتا ہے اور ایک چیز یاد رکھنا کل گرینڈ لیگ ویڈیو اس میچ کی بہت امپورٹنٹ آئی گی کومنٹ کر کے بتاؤ کی چاہیے کہ نہیں میں تو بول رہا ہوں آئے گی باقی آپ بولتے ہو تو اور من کرتا ہے جلدی سے جلدی آئے اس چیز کا اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں آپ کو